عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے عبادت چھوڑنے کا بھی نام ہے جیسے اللہ رب العامل کے ساتھ شرک نہ کرنا بدات نہ کرنا خرافات نہ کرنا اللہ رب العامل کے بارے میں غلط عقیدے نہ رکھنا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا یہ بھی عبادت ہے عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے جیسے سنت ہوتی ہے سنت صرف کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے سنت ترکی بھی ہوتی ہے یعنی جو چیزیں ہمارے ربی نے چھوڑ دی ہیں ان چیزوں کا چھوڑنا ہمارے لئے سنت ہے کیوں چیزیں ہم نہ کریں کیونکہ ان چیزوں کا کرنا بداع تیلاتا ہے اور بداع سے دوری اختیار کرنا واجب اور ضروری ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہڑ کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اسے دوری اختیار کرنا ضروری ہے جن چیزوں کو ہمارے نبی نے نہیں کیا جن چیزوں کو ہمارے نبی نے انجام دیا کیا ان چیزوں کو ہم بجا لائیں گے ان چیزوں کو ہم کریں گے تو عبادت دو چیزوں کا نام ہے کرنے کا بھی اور چھوڑنے کا بھی اس لئے اللہ حضرت میں نے کیا فرمائے وہ عبداللہ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَا اس لئے اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجھ بھی شرک نہ کرو شرک جو نہیں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جو بیدات نہیں کرتا خرافات نہیں کرتا رسم و رواج نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے جو شرک نہیں کرتا بیدات نہیں کرتا نافرمانی نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے لہذا عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے عبادت چھوڑ دینے کا بھی نام ہے کون سی چیزیں چھوڑ دینے جن چیزوں کے چھوڑ دینے کا اللہ نے یا اس کے نبی نے حکم دیا ان چیزوں کا چھوڑ دینا یہ بھی عبادت ہے عبادت کی تعریف میں امام نے دنیا فرماتا ہے عشم جامعن بہت ہی جامع نام ہے یہ لیکن لما یحبہ اللہ و یاردہ ہر اس چیز کو جس سے اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے من الاقوال والعافعال ظاہرہ والباطنہ چاہے وہ اقوال ظاہری ہوں وعافعال ظاہروں یا باطنی ہوں نظر آنے والے ہوں یا نظر آنے والے نہ ہوں ان تمام چیزوں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے ان کے کرنے کا نام عبادت ہے اور وہ تمام چیزیں جن سے اللہ تعالی نا خوش ہوتا ہے نا پسند کرتا ہے ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام بھی عبادت ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ انسان نافمائی نہ کرے انسان زنا نہ کرے چوری نہ کرے انسان جھوٹ نہ بولے انسان نشوت نہ لے انسان کوئی غلط نہ کام نہ کرے شرک اور بدات نہ کریں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان تمام چیزوں کو نہ کریں انسان انسان کو چھوڑ دے لہذا ان چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام بھی عبادت ہے